اسلام علیکم آج بروز منگل سترہ ستمبر آر اے فائی بولٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چودری سب سے پہلے ہیڈ لائنز یکرین کو روس پر حملے کا قانونی اور فوجی حق حاصل ہے نیٹو میلٹری کمیٹی کے سربراہ کا بیان سعودی عرب کے شاہ سلمان ریلیف سینڈر کے ترجمان کے مطابق غزہ میں خواتین اور بچوں سمیت سولہ لاکھ فلسطینی بے گھر اور بنیادی سہولیات سے محروم ہیں صدر ونزویلا کے قتل کی سازش پر امریکی فوجی سمیت چھ افراد گرفتار سی آئی اے نے حکومت کا تختہ اولٹنے کی سازش تیار کی سرکاری ٹی وی کی رپورٹ مشرق اور وسطی یورپ میں شدید بارش سے سیلابی صورتحال چار افراد ہلاک پانچ ہزار سے زائد مکانات تباہ منگولیا میں جاری سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستان کے عویس منیر اور اسجد اقبال نے پری کوارٹر راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے نیٹو کی ملٹری کمیٹی کے سربراہ ایڈمیرل راپ بار نے یکرین کے روس پر حملے کی اجازت کی حمایت کر دی ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق سربراہ ایڈمیرل راپ بار نے کہا کہ یکرین کو روس پر حملے کا قانونی اور فوجی حق حاصل ہے جرمنی نے یکرین کو جرمن ہتھیار روس کے خلاف استعمال نہ کرنے کا انتباہ جاری کر دیا جرمن چانسلر اولاف شولز نے کہا کہ وہ اس بات کے مخالفت جاری رکھیں گے کہ روس کے خلاف یکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل حملوں کی اجازت دی جائے دیگر ممالک یکرین کو اجازت دے تو اس صورت پہ بھی وہ اپنے موقف پر قائم رہیں گے کیونکہ یہ مشکلات کا باعث بنے گا جبکہ یکرینی انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کیف کے لیے ماسکو کا سب سے خطرناک اتحادی ہے غزہ میں جنگ سے خواتین اور بچوں سمجھ سولہ لاکھ فلسطینی بے گھر اور بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے سعودی عرب کے شاہ سلمان ہیومینٹیرین ایڈ اینڈری لیف سنٹر کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر سامر الجتیلی نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں فلسطینی عوام کے لیے امداد کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے جس میں خوراک، عدویات اور دیگر اشیاء شامل ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ سولہ لاکھ سے زیادہ فلسطینی بے گھر ہیں جن میں سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے جو زندگی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ غزہ میں امدادی سامان پہچانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے انسانی ہمدردی کے اداروں کو امداد غزہ میں پہچانے کے لیے اپنا کھردار ادا کرنا چاہیے وینزویلا کے صدر کے قتل کی سازش میں ملوث امریکی فوجی سمیں چھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا وینزویلا کے وزیر داخلہ ڈائیوز ڈادو کابلوں نے سرکاری ٹی وی پر بتایا کہ سی آئیے نے صدر نکولیس کی حکومت کا تختہ اولٹنے کی سازش تیار کی تھی اور ان کے قتل کی کوشش بھی اسی سازش کا حصہ تھا ہماری انٹیلیجنس نے سازش میں ملوث افراد کو گرفتار کر لیا ہے گرفتار ہونے والوں میں ایک امریکی بحریہ کا اہلکار دو امریکی شہری اور دو اسپین کے شہری ہیں جبکہ ایک کا تعلق چیک ریپبلک سے ہے مشرق اور وسطی اور اپنے شدید بارش سے سلابی صورتحال طوفانی بارشوں سے چار افراد حلاق جبکہ پانچ ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہچا ہے طوفانی بارشوں سے سب سے زیادہ چیک ریپبلک اور پولینڈ متاثر ہوئے ہیں دونوں ملکوں کے سرحدی قصبوں میں رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے رومانیہ میں طوفانی بارش کے باعث متعدد دلا کے زیر آب آگئے سلابی ریلے کے باعث چار افراد حلاق ہو گئے جبکہ پانچ ہزار سے زائد مکانات کو نقصان پہچا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ نے چیک ریپبلک، سلواکیا، پولینڈ، ہنگری، جرمنی اور آسٹریا میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے منگولیا میں جاری سنوکر ورلڈ کپ میں پاکستان کے عویس منیر اور اسجد اقبال نے پری کوٹر راؤنڈ میں اپنی جگہ بنا لی عویس منیر نے تیسرے میچ میں ایرانی کھلاڑی کو تین ایک سے شکست دی عویس منیر نے پہلا فریم ہارنے کے بعد شاندار واپسی کی اور اگلے تینوں فریمز مسلسل جیتے دوسری جانب اسجد اقبال نے قطر کے علی الابید علی کو شکست دے کر گروپ میں اپنی برطری برقرار رکھی دونوں کھلاڑی اپنے اپنے گروپ میں پہلے نمبر پر ہیں اور پری کوٹر فائنل میں اپنی جگہ بنا چکے ہیں اس کے ساتھ ہی نیوز بولیٹن اپنے اختتام کو پہنچا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حنی کے بعد